اچھی شروعات رہی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جوگ بگ جوڑ جھوڑنے کا کام کر رہے ہیں مقابلہ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں مختلف پارٹیاں آج نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں لیکن امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جب ووٹ پڑیں گے تو نیشنل کانفرنس کے حق میں پڑیں گے اجنرشید کی ٹائمنگ کو لے گا کیا کلکس کر رہا ہے ٹائمنگ پہ تو چلیے لوگ خود فیصلہ کریں جیسے میں نے کل کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی رہائی صرف بیس دن کے لیے صرف الیکشن کے لیے ہے بارہ مولا کے لوگوں سے اور میں جب بارہ مولا کی بات کر رہا ہوں میں بارہ مولا پارلیمانی حلقے کی بات کر رہا ہوں جس میں کپوارا بھی ہے بانڈی پور بھی ہے برگام کے دو علاقے ہیں ان کے ووٹروں سے الیکشن کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ انجنرشید کو ووٹ دو یہ جیل سے چھوٹ جائے گا لیکن نہیں چھوٹا نکلا صرف بیس دن کے لیے تاکہ لوگوں کے ووٹ حاصل ہوں اور پھر اس کو واپس جانا پڑے گا ایم پی کا کام کر نہیں سکتا پارلیمنٹ جا کے ان کے لیے بات کر نہیں سکتا تو ایک طرف سے دیکھیں تو بارہ مولا کے لوگوں نے اس الیکشن میں اپنا ووٹ جو ہے کافی حد تک ضائع کیا اب جہاں تک چھوٹنے کی بات ہے میں تو صرف ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ بی جے پی والے ایک زبان میں کبھی بات کر نہیں سکتے یہ الگ الگ انداز سے بات کرتے ہیں جب اسی طرح اجازت اروند کیجری وال کو دی گئی تھی اس وقت بی جے پی نے پورے ملک میں اس کی مخالفت کی کہا ہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کسی کو الیکشن لڑنے کے لیے جیل سے کیسے چھوڑ سکتے ہو اور ملک بھر میں اس کے خلاف پرچار ہوا جب انجنئر رشید کو بلکل اسی طرح صرف الیکشن کے لیے چھوڑ دیا گیا تو اس چیز کا استقبال بی جے پی نے کیا تو کہیں نہ کہیں ڈال میں کچھ کالا تو نظر ہی آ رہا ہے بی جی بی کہہ رہا ہے کہ اس بار جو ہے وزیرالہ بی جی بی کہو گا کیونکہ آپ کو چلقے جمعوں میں اب اگر اگر کشمیر کے لوگوں نے گلتی کی اور اپنے ووٹ تقسیم ہونے دیئے تو ممکن ہے بی جے پی کی ساجش کامیاب ہوگی اس کے لیے کشمیر کے لوگوں کو اپنے اکل کا استعمال کرنا ہوگا جذباتی انہوں نے ایک الیکشن میں ووٹ دیئے پارلیمنٹ میں میرے خلاف اس بار جذبات ایک طرف رکھے ان کو اکل کا استعمال کرنا چاہیے اور صحیح فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بی جے پی کو ہم روک پائیں ایک بار اور کی یہاں سے جو ہے پیپلز کانفرنس ہے دیگر جماعت وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم الیکشن میں آتے ہیں تو عمر عبداللہ صاحب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کی پیداوار ہے تو ہی تو میں کیا کہہ رہا ہوں بی جے پی میں رہے جب میں کہاں بی جے پی میں رہا میں کہاں بی جے پی میں رہا میں نے کبھی اس بات سے اعتراض کیا ہے یا انکار کیا ہے کہ میں انڈی اے میں منسٹر تھا میں تو مانتا ہوں میں تھا اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اس واجپائی کے ساتھ کام کیا جس نے جمہور کشمیر کے لیے انسانیت جمہوریت کشمیریت کے حوالے سے بات کی جس نے سرحد پہ کھڑے ہو کے بی جے پی کا ایجنڈا نہیں چلایا جس نے کہا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑوسی بدل نہیں سکتے تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا جس واجپائی نے سرنگر مظفر آباد کا روڈ کھولا منارے پاکستان پہ جا کے وہاں پہ حاضری دی تو اس واجپائی کے ساتھ کام کرنے میں کیا اتراز ہے یہ لوگ تو چھپ چھپ کے کرتے نا میں نے تو کھلے عام کیا یہ لوگ کھلے عام کیوں نہیں آتے ہم جانتے ہیں یہ کس کی پیداوار ہے اور اس لیے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اب وزیر داخلہ صاحب نے کیا کہا دو جماعتوں کے حوالے سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنا سکتے لیکن پی سی پہ خاموش تھے انجنئر رشید کی پارٹی پہ خاموش تھے اپنی پارٹی پہ خاموش تھے ڈی پی اے پی پہ خاموش تھے آزاد امیدواروں پہ خاموش تھے یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں ان پہ بھی وزیر داخلہ صاحب خاموش رہے تو اس سے لوگ خود مطلب نکالے نا کہ کس کی تار کہاں جڑی ہوئی ہے اس بار اتائے ہے کہ جو اکشمیر میں نیشنل کونفرنس کی ہوگا کوئی بات تائے نہیں ہے کوئی بات تائے نہیں ہے جب تک ووٹ گینے نہیں جاتے کوئی بات تائے نہیں ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ کامیابی ہماری ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ووٹر جو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے گا لیکن فیصلہ کیا ہوگا وہ آٹھ اکٹروبر کو بتا چلے گا